ٹیپٹی جنرل جنرل موٹروے پولیس محبوب اسلم نے کہا ہے کہ عالی میاری آرامدہ اور رہائشی سہولتیں ٹوینی ڈرائیورز کی تربیت پر مضبط اثرات مرتب کریں گی ڈی آئی جی موٹروے پولیس محبوب اسلم اور شیل پاکستان لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیو اور مینجنگ ڈائریکٹر وکار صدیقی نے نیشل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس ٹریننگ کالیج شیخ اپورا میں سو ٹرینی ڈرائیورز کی گنجائش والے ہوسٹل کا افتتاح کیا یہ ہوسٹل شیل پاکستان نے کمانڈرن ٹریننگ کالیج ڈی آئی جی محبوب اسلم کی زرنگرانی اپنی فنڈنگ سے تعمیر کیا ہے گدشتہ بارہ سالوں میں اس تربیتی سہولت کے دو سو بارہ بیجس میں دو ہزار سے زائد شیل پاکستان ڈرائیورز کو تربیت دی گئی ہے تقریب کے موقع پر کمانڈرنٹ پولیس ٹریننگ کالیج ڈی آئی جی محبوب اسلم ڈیپٹی کمانڈرنٹ تیمور خان سی پیو ٹریننگ نسیم شاہ شیل پاکستان آفیشلز اور موٹروے پولیس کے افسران بھی موجود تھے اس موقع پر ڈی آئی جی محبوب اسلم نے شیل پاکستان کا موٹروے پولیس کے ساتھ تعاون کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تربیت حاصل کرنے والے ڈرائیورز کے لیے زافر رہائش کی اشہ ضرورت تھی اور شیل پاکستان نے ٹریننگ کالیج میں ڈرائیورز کی نئی سہولیات کی تعمیر میں قلیدی کردار ادا کیا موٹروے پولیس ٹریننگ کالیج سے تربیت حاصل کرنے والے ڈرائیورز روٹ سیفٹی سی پیک اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے ہم جو یہاں سارے اکھٹا ہوئے ہیں وہ ایک سپیشل پروجیک کے لیے جو ہم نے موٹروے پولیس کے ساتھ بل کے شروع کیا تھا اور وہ آج ان کے ہاؤسٹل ہے جو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ایک فسیلیٹی ہے اور یہ ایک چھوٹی سی کانٹیبیوشن ہے اس ایفرٹ کے لیے جو کہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب اور ان کی ٹیم پچھلے کئی سالوں سے اس میں مجھول ہیں اور ایٹس اوے آف سینگ تھانکیو ٹو اور ان کی جو کانٹیبیوشن ہمارے لوگوں کی ڈیولپمنٹ میں رہی ہے تو ریکیگنائز لیٹ ایس بار شیل پاکستان لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیو اور مینیجنگ ڈائریکٹر وکار صدیقی نے کہا کہ نیشن ہائیویز اینڈ موٹر وے پولیس ڈرائیورز کی تربیت کے لیے شیل پاکستان لیمیٹڈ کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے اور شیل کا موٹر وے پولیس کے ساتھ ایک ایسے پروجیکٹ کا حصہ بننا یقینہ نعزاز اور فخر کی بات ہے جو ہماری شہراؤں کے فاظت پر مذبت اثرات ڈالے گا